ہاں جی اسلام علیکم ایڈ گوڈ ایوننگ دوستو کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک ٹھاک یہ میں نے جو پیلی شرٹ پہنی ہے نا وہ اس لیے پہنی ہے کہ یہاں پہ میں جو رہا ہے آج سعود افریقہ کا اور اسٹریلیا کا اور میں اسٹریلیا کے ساتھ ہوں اس لیے یہ میں نے پیلی شرٹ پہنی ہے اور اس وقت صورتحال کیا ہے فیفٹی فیفٹی ہے دیکھ لیں کہ اٹھارہ رنز چاہیے فیفٹی سکس بالز میں یہ بڑا اچھا ہے لیکن سات آنٹ ہے اور یہ پریشر میں کھیل رہے ہیں بہت زیادہ اور یہ کافی دیر کے یعنی کہ اب وہ پچونجہ بالے رہ گئی ہیں اور یہ وہ کھیل رہے ہیں چلیں یہ ہم کریں گے ہم اپنی کھیل کا کرتے ہیں اینڈ پہ ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو ریزارڈ بھی بتا دوں گا اچھا جی نواز شریف کی اپیلیں لگ گئیں اوہ بہت بڑی خبر ہے بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ نواز شریف صاحب کی دونوں اپیلیں ایون فیلڈ والی اور العزیزیہ والی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ گئی ہیں اور وہ لگی ہیں جسٹس بینچ ہے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میہ گل اورنگزیب حسن اب اس میں سے آپ کو پتہ ہے ایک جج ادھر ہے اور ایک ادھر ہے جو پہلے ہم خیال اور آئینی جج بنے ہوئے تھے نا تو ادھر بھی یہی حال ہے میہ گل حسن اورنگزیب نے کھل کے نواز شریف کے بارے میں کومیٹس دی ہیں اپنے بھری عدالت میں جب نواز شریف صاحب اکیس تاریخ کو آ رہے تھے تو اس نے کہا تھا کیا ساری قوم نواز شریف کے استقبال کے پیچھے پڑی ہوئی ہے آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے اس طرح کے دیئے تھے تو ہم سب حیران ہو گئے تھے کہ جج کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے نا میرا خیال ہے کہ مسلمی قنون کو ان کے اس بیچ پہ اتراز اٹھانا چاہیے جیسے پنکی پینے نے اور عمران خان نے ان سب نے اتراز اٹھایا ہے نا کہ ہم نے عامر فروغ کے پاس ہے کہ اس نئی سماعت کا نا ان کو بھی نونلی کو بھی اٹھانا چاہیے آگے ان کی مرضی ہے ہم ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں باقی آگے ان کی مرضی ہے ہم ان کو مجبور نہیں کرتے لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے کہ جناب دائیں سے بائے ہو سکتا اگر نواز شریف بری ہوتے ہیں فبہا ساری خبریں ٹھیک ہیں لیکن اگر خدا نہ خاصتہ سزا ہوتی ہے تو وہ جیل بھی جائیں گے اور پھر وہ ناہل بھی ہوں گے اور پھر وہ چوتھی بار وزیر آزم اور یہ ساری چیزیں پیچھے ہٹ جائیں گی یہ ساری چیزیں تو یہ یہ بہت بڑی خبر ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اتراز کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے براہ یہ تو نونلی کی مرضی ہے ہم نے تو ان کو مشورہ دے دی ہے کہ آپ یہ والا کام کریں ٹھیک ہے یہ والا کام کریں اب آئے جی یہ بہت بڑی خبر ہے میں اس کے اوپر مزید بولنا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں آپ کومنٹس وغیرہ کریں کہ یار یہ اتنی بڑی خبریں لگی ہیں اکیس اکتوبر کو نواز شریف آئے اور یہ ڈیٹ لگی ہے اکیس نومبر ٹھیک ہے ایک مہینے کے بعد اکیس نومبر منڈے والے دن یہ جناب یہ لگ گئی ہے اپیلے لگ گئی ہیں یہ بہت بڑا دن ہوگا اور آج ہم نے آپ کو باقی خبریں تو آپ کو ہم نے بتائی ہے کہ کس طریقے سے پنکی پینی نے اتراز کی ہے عامل فروغ کے اوپر چیف جسٹس کے اوپر اور کس طریقے سے عمران خان نے بیل فائل کی ہے اور کس طریقے سے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں اب اے جی آج جو چیف جسٹس قاضی فائلیسہ کا آیا ہے بہت بڑی خبر آئی ہے بہت بڑی خبر آئی ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر فیض آباد دھرنے کا اعتصاب ہو جاتا تو نو مئی جیسے واقعات نہ ہوتے یہ انہوں نے کہا ہے اگر فیض آباد دھرنہ کا اعتصاب اس وقت ہو جاتا تو ہم نو مئی کے سانے سے دو چار نہ ہوتے یہ یہ بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے یہ والی اللہ رحم کرے اچھا جی کیا یہ سمجھتے ہیں یہ سارے آج میں دیکھ رہا تھا میں تھوڑا سے اس کی اوپر آپ کے ساتھ بولنا چاہتا ہوں یہ سارے ٹی وی چینل آپ جی کس کو ووٹ دیں گے کس کو کس کو الحمدللہ نونلی کی بڑی آواز پیدا ہو رہی ہے ہر جگہ نونلی کی آواز پیدا ہو رہی ہے میں نے جو مہینہ پہلے خبریں دیکھی تھی اس میں اور آج میں مجھے ففٹی پرسن سے اوپر نونلی والے جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں ہم دیں گے وہ لیکن امران خان کے بھی ہیں میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کبھی بھی کبھی بھی یہ کانٹا مار دے بڑا سا یہ اس نو مئی کے دہشتگردوں کو نہیں آنے دے گی چاہے اس میں کوئی جمہوریت والی آپ کو بات بری لگے یا کیا لگے نو مئی کے ملزموں کو دوبارہ حکومت کبھی نہیں ملے گی اس لیے میں ان کو ہمیشہ یہ پی ٹی آئی والوں کو کہتا ہوں کہ آپ دائیں بھائے اپنی جگہ ڈونڈیں آپ اس چکر میں نہ رہے کہ امران کے بڑے پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں خدا نہ خواستہ کوئی اگر ایسے ایسے مصبت نتائج نہ نہ نکلے ایک فکرہ سن لیے مصبت نتائج پاکستان کے حکم میں جو جاتے ہیں وہ نتائج یہودیوں والے نہیں اس کو کوئی قوم تسلیم نہیں کرے گی کوئی قوم تسلیم نہیں کرے گی آج ساری قوم بھی مل کے کہہ دے کہ ہم ہیڈیا کے ساتھ ریفرینڈم میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم ہو جائے گے نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ہماری بیسک اساس کے خلاف ہے بیسک نظریہ کے خلاف ہے اسی طریقے سے یہ جو دہشت دیدی میں تو میں تو حیران ہوں بلکہ نون لیگ کو ہمیشہ یہ مشور دیتا ہوں کہ آپ یہ مطالبہ رکھیں وہ بڑے جمہوریت والے بن رہے ہیں یہ مطالبے کا زور ہونا چاہیے نو مئی والی جماعت کو الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں لیکن ہماری سرچی بات ہی کوئی نہیں سنتا نہیں سنتا کوئی بات بھی نہیں سنتا اور میں اب آپ کو یہ بتا رہا ہوں اگر نو مئی والے دوبارہ جیتے ہوئے نظر آئیں گے تو کوئی الیکشن ہی ہوگے یہ کوئی مسفد نتائی نہیں ہوگے اس سے بہتر کوئی اور قوت آ جائے گی تیسری قوت یہ ذہن میں رکھیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ عمران خان کو سزا بھی ہو جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سٹے میں لے ہوئے کدھر کے میلٹری والے کیس سارے میلٹری کے کیس ایسے ہوتے ہیں سات مہینے لگتے ہیں ایک بندے کو سزا نہیں ہوئی نو مہینے والے کے ایک بندے کو سزا نہیں ہوئی تو کیسے ہم یہ کریں گے مجھے یہ بتائیں نا ہم یہ کیسے کیسے کریں گے ایک بندے کو سزا نہ ملے اور یہ ساری باتیں ہو جائے تو ہم کیسے اس کو کریں گے جی اس کو کیسے ہینڈل کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نو مئی والوں کو اجازت ہونی چاہیے کھلی میں تو آپ کو بھرپور طریقے سے کہہ رہا ہوں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ نو مئی والے آپ یہ سیاسی پارٹی نہیں ہیں تحریک لبیک پہ پبندی انہوں نے لگائی ہے عمران خان نے اور شیدہ ٹلی نے جو آج بڑی دعائیں مانگ رہا تھا اور ایک وہ بچے کو پپی بھی کار رہا تھا کھلے آم کے جناب آلہ آجی میں تیری جمعی لینا پپی لینا یہ اس طرح کے گھٹیہ کردار ہیں یہ سارے لہٰذا یہ جو باتیں ہیں کرنے والی یہ کبھی بھی ان کو قابل قبول نہیں ہوگی یہ رہتا ہے اس لیے جو اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر تھوڑی سی نظر لگا کے بیٹھے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لیں مصبت نتائے جائیں گے مصبت نتائے جائیں گے تو الیکشن ہوں گے ورنہ ہماری ملکی نظریات ضروری ہیں فوج کے جو خلاف ہے ہم اس کے خلاف ہمیں ذاتی اسے نہیں ہے لیکن جو فوج کے خلاف ہے ہم اس کے خلاف ہیں یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس لیے آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا پھر انہوں نے ابھی تفسرہ کہا رہے تھے کہ جو دو ہزار اٹھارہ میں نواز شریف کے ہاتھ پیر باندے گئے اور عمران کو کھلی چھٹی دی گئی وہی حالات ہی سمجھ لیں آپ چلیں تو پھر اس کا بدلہ ہی ہے نا عدلے کا بدلہ ہی ہو رہا ہے کہ لیکن نواز شریف میں تو نو مائی نہیں کیا تھا وہ تو کہتے ہیں ہم اٹھائیس مائی والے ہیں اس کے تو کتنی باتیں ہیں نواز شریف صاحب کی جو یہ یہ والی چیزیں ہیں تو یہ وہی حالات ہیں اٹھارہ والے جو اب چوبیس میں ہوں گے اس وقت عمران خان باہر تھا اب عمران خان اندر ہے اس وقت نواز شریف اندر تھا اب نواز شریف باہر ہے ٹھیک یہ ہویا نا تو یہ یہ باتیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں اور مصبت نتاحت کا بھی بتا دیا ہے ایک اس طریق کو بڑا اہم کیس بھی بتا دیا ہے اب آپ آخر میں پیلی شہر ٹالے جت رہنے کے نہیں تو انہوں اے بھی میں دکھا دیا تاکہ تسی پریشان نہ ہو وہ ٹھیک ہے اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کتنے ران چاہیے جی دو سو دو پہ سات اٹھیں دو سو دو پہ یہ میری پیلی شرٹ انہوں دی پیلی شرٹ دیکھو یہ دیکھیں یہ میں دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھیں جی ان کی ان کی پیلی شرٹ اور ساڑھی پیلی شرٹ دیکھو اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹریلیا ورڈ کپ فائنل میں بھی جیتے اور یہ ریزلٹ ہے یہ یہ کدھر کے ریزلٹ یہ کتنے رن چاہیے ہیں پنکتالیس بالوں میں یہ آپ کو پورا ریزلٹ بتا رہے ہیں جی پورا ریزلٹ بتا رہے ہیں یہ میں نے بتا کے ہی وہ کرنا ہے یہ رو کچھ کچھ لوگ رو رہے ہیں ظاہر ہے ورڈ کپ کا سیمی فائنل ہے جیڈی ٹیم گئی تا ہو گئی ٹھیک ہے جیڈی گئی تا ہو گئی یہ مارا ہے یہ مارا ہے یہ مارا ہے یہ مارا ہے چلو جی بتاؤ جی ان کو اور آپ کو ہم نے آج بتا دی ہے کہ سارے حالات ٹھیک ہیں اور شیدہ ٹلی جناب وہ وہ باتیں کر رہا ہے اس کی کوئی بھی سننے والے نہیں ہیں شیدہ ٹلی کی اور اب اس وقت دس رن چاہیے ترٹالی بالوں میں دس رن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آخری چھکا دکھا دوں ان کا مارا بھئی چھکا چھکا مار تو جو میں نے دکھانا ہے چھکا مار یہ جیت رہے ہیں آپ کا تک ریزلٹ پہنچ جائے گا ٹائٹل میں آپ دیکھ لینا ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ ہم اگلی گھومتی چاہے والی ویڈیو ہوگی اس میں نام بھیجیں جن کی سالگرہ ہے وہ سالگرہ کا نام بھیجیں جو ویسے کو نام کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ حافظ